بحیثیت امریکی صدر رونالڈ ڈریگن دنیا کی اہم ترین شخصیات میں شامل رہے اور ان کا آٹھ سالہ دور صدارت امریکہ کی تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے لیکن سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے ریگن بطور اداکار ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کرتے تھے سیاسی سفر اور بالخصوص امریکہ میں عہدہ صدارت سمالنے کے بعد بطور اداکار رونالڈ ڈریگن کی شناف پس منظر میں چلی گئی اور دنیا بھر میں انہیں ایک عالمی طاقت کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا وہ انیس سو اکاسی سے انیس سو انانوے تک امریکہ کے چالیس میں صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نباتے رہے رونالڈ ڈریگن کے دور میں سرد جنگ اروج پر رہی اور سوویت یونین اپنے اخترافات کی جانب بڑھا اس کے علاوہ امریکی عوام کی فلاو بہبود ادارہ جاتی اصلاحات اور ملک کے مختلف شعبوں میں بہتری کے لیے ان کی حکومت کی پولیسیاں اور بعض اقدامات بھی قابل ذکر ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر نہایت اصرور سوک کے حامل رونالڈ ڈریگن کا شمار بطور ادکار دوسرے درجے کے فنکاروں میں کیا جاتا ہے رونالڈ ڈریگن امریکی عوام میں خاصے مقبول تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بزلہ سنجی بھی تھی وہ دوسروں کے ساتھ نہایت پرستگی اور بے تقلفی سے پیش آتے تھے کہتے ہیں کہ رونالڈ ڈریگن نے اپنے عالی ترین منصب اور اپنی سیاسی حیثیت کو مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اپنی خص مزاق کو ہمیسہ زندہ رکھا انہوں نے اپنا مزاق اڑانے سے بھی گریز نہیں کیا اور کئی مرتبہ اپنی ذات کو بھی اپنی ذرافت کا نشانہ بنایا امریکہ میں ایلونے کے علاقے میں رونالڈ ڈریگن نے گریب گھرانے میں آنکھ کھولی انیس سو گیارہ میں پیدا ہونے والے ریگن کے والے جوتوں کی ایک دکان پر سیلز مین تھے وہ والے شراب کے رسیہ تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے کمبے کی اچھی طرح دیکھ بال کر سکیں اور بیوی بچوں کی ضروریات پوری کریں مگر ناکام رہتے ہیں ریگن نے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا جیب خرچ پورا کیا اسکول میں وہ ڈراما اور فٹبال کے کھیل میں دلچسپی لینے لگے تھے ریگن ایک عام طالب علم تھے جو عمر کے مدارش طے کر رہے تھے فنون لطیفہ اور کھیل کوت کے علاوہ طلبہ سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے تھے کالج کا دور شروع ہوا تو انہوں نے طلبہ تنظیم کے لیے اپنی سرگرمیوں کی بنیاد پر ایک پارٹی میں عوضہ بھی حاصل کر لیا تھا یہی نہیں بلکہ ایک معاملے پر رونالڈ ریگن نے بطور لیڈر جب احتجاج اور ہرطال کی اپیل کی تو پرنسپل کو اپنے عوضے سے مصطفی ہونا پڑا ایک نوجوان طالب علم لیڈر کی بڑی کامیہ بھی رہی تھی 1932 میں رونالڈ ریگن نے گریجویشن کیا اور مقامی سطح پر فٹبال کے کھیل کے لیے بطور مبصر کام شروع کیا اس کے بعد 1937 میں ریگن کیلیفورنیا منتقل ہو گیا اور ہالی وڈ میں قسمت آزمائی وہ 26 سال کے تھے جب وارنر برادرز کے بینر طرح بننے والی ایک فلم میں ان کو کام کرنے کا موقع ملا ریگن نے اپنی فلمی کریئر میں لگ بھگ 50 سے زائد فلمیں کی اور دنیا اور زیادہ تار ہیرو کے روپ میں سکرین پر جلوا گھر ہوئے فینسی ریگن 1940 کی دہائی میں ہالی وڈ میں بننے والی کم بجٹ کی فلموں کی اداکارہ تھی اور وہ اپنی فنی کریئر کے دوران ہی ان کی ملاقات رونالڈ ریگن سے ہوئی تھی بعد ذہا 1952 میں دونوں نے شادی کر لی تھی میسیس ریگن کا اصلی نام این فرانسیسی روبنس تھا لیکن وہ فلمی دنیا میں نینسی ڈیویس کے نام سے معروف تھے 1966 میں رونالڈ ریگن نے ملکی سیاست میں قدم رکھا اور کیلیفورنیا کی گورنر کے عہدے کے لیے انتخابی اکھاڑے میں اترے ان کے اقارب اور دوست احباب ان کے اس اقدام پر حیران بھی تھے اور ان کا خیال تھا کہ ریگن سیاست میں ناموراد رہیں گے لیکن وہ انتخابات جیت گئے اور آٹھ سال تک گورنر رہے وہ ریپبلیکن پارٹی سے وابستہ تھے اور اسی پلیٹ فارم سے امریکہ کے صدر بنے صدر ریگن ستر برس کے تھے جب انہوں نے یہ منصب سنبھالا اس عہدے پر دو ماہ گزرے تھے کہ ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں ریگن محفوظ رہے ریگن کو سویت یونین کا سخت مخالف سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں سویت رانوما گورا چوف نے ان کی مفامیت اور ایک تاریخی معاہدہ دنیا میں جہوری اسلہ کی تخفیف کا سبب بنا جسے امریکی صدر کی حیثیت سے ریگن کی بڑی کامیابی کہا جاتا ہے ڈارک وکٹری آل امریکنز اور کنگز رو بحیثیت اداکار رونالڈ ریگن کی وہ فلمیں تھیں جن کو انیس سو تریالیس میں اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا سینیما کے پردے پر بطور ہیرو رونالڈ ریگن نے شائقین کی توجہ ضرور حاصل کی مگر ایک اداکار کی حیثیت سے فلمی سنت میں ان کو کوئی خاص مقام نہیں ملا کیلیفورنیا منتقل ہونے کے بعد ہی پہلی مرتبہ انیس سو تینتیس میں انہیں فلم میں بطور اداکار کام مل گیا تھا رونالڈ ریگن نے اپنے وقت کی مشہور و معروف فنکاروں کے ساتھ بھی کام کیا ریگن نے لائف ان لیٹرز سابق صدر کی وہ کتاب ہے جس میں ان کے ایک ہزار ذاتی خطوط شامل ہے یہ خطوط ریگن کی شخصیت کو ہمارے سامنے لاتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ رونالڈ ریگن کے افکار و خیالات ان کے دلچسپیوں اور مشاغل کو جاننے کا موقع دیتی ہے اداکار اور امریکی صدر رونالڈ ریگن لاؤس انجلس میں پانچ جون دوزار چار کو انتقال کر گئے تھے وہ زندگی کے آخری ایام میں الزمائر کا شکار ہو گئے تھے رونالڈ ریگن کے دور حکومت میں امریکہ نے امیر اور غریب طبقے کے درمیان خلیج بھی دیکھی